بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سکسس کو کس طرح میئر کرتے ہیں اچھا کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سکسس کو میئر ہی کیوں کرنا ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو دیکھیں جتنی کونٹنٹ مارکیٹنگ میں ایفرٹس کرنا ایمپورٹنٹ ہے جتنی سٹیپس ہم نے پیچھے دیکھے آپ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں جتنی ان سٹیپس کی ایمپورٹنس ہے اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو ان ایفرٹس کی سکسس کو میئر کرنا دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی یہ ایفرٹس آپ کو کیا گین کرا رہی ہیں آپ کو ان سے کیا مل رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے جب تک آپ انیلائز نہ کر لیں کہ آپ کو ان سے کیا ریزرٹس اچیو ہو رہے ہیں تو اس لیے جہاں آپ سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سٹیٹجی ڈیبلوپ کرتے ہیں اور اپنا کونٹنٹ پبلش کرتے ہیں تو اتنا ہی ضروری ہے آپ اس کے انیلائٹس کو دیکھیں اس کے ریزرٹس کو دیکھیں اچھا تو کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سکسس کو میئر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں ایک ہے کہ ٹریفک کو میئر کرنا اب ٹریفک کیا ہوتی ہے آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے آپ کا بلوگ پیج ہے یا آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا پیج ہے اس پہ جو لوگ ویزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹریفک بولتے ہیں تو کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سکسس کو میئر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ یا بلوگ پر آنے والے ویزٹرز کو ٹریک کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ویب سائٹ پر ڈیلی کتنی ٹریفک آ رہی ہے کتنے لوگ ویزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس سے انیلائز کر سکتے ہیں اگر تو معمول سے زیادہ لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر آپ کے بلوگ پیج پر زیادہ ویزٹر جو ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی کونٹنٹ مارکیٹنگ کی جو ایفٹس ہیں وہ آپ کو ریزرٹس دے رہی ہیں ان سے آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں مطلب کہ آپ کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور آپ اسی طرح اس میں لگے رہیں گے اگر وہ ٹریفک وہی کی وہی ہے جو روزانہ ہوتی ہے یا ڈیکلائن کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایمپرویمنٹس کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشیو آ رہا ہے تو آپ اس کو انیلائز کریں اور جہاں ایمپرویمنٹس چاہیے وہاں ایمپرویمنٹس کریں اس کے بعد کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سکسس کو میئر کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے لیڈز کو کاؤنٹ کرنا کہ آیا کہ آپ کی لیڈز انکریز ہوئی ہیں یا کہ ایز یویول ہیں یا ڈیکریز کر رہی ہیں تو لیڈز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی یوزر سے انفرمیشن گیٹ کرتے ہیں وہ چاہے سائن اپس کے ذریعے ہو اپنے نیوز لیٹر کو سبکرائب کروانا ہو یا کوٹ کی ریکویسٹ کرنا ہو کہ وہ آپ کو کوٹ کریں تو کافی سارے طریقے ہیں اور کافی سارے مقصد ہوتے ہیں لیڈز کے تو آپ لیڈز کے ذریعے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آج یا ڈیلی کتنی لیڈز آ رہی ہیں تو یہ ایک پیرامیٹر ہے جسے آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ ہمیں ہماری کونٹنٹ مارکیٹنگ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ہمیں بینفیٹس دے رہی ہیں یا ہمیں ایمپرویمنٹس کی ضرورت ہے اسی طرح جن لوگوں کا مقصد کونٹنٹ مارکیٹنگ سے کنورجنز لینا ہوتا ہے مطلب کہ اپنی سیلز جنریٹ کرنا یا کوئی فارم فل کروانا تو وہ ان کنورجنز کو کاؤنٹ کر کے ان کے انسائٹس کو دیکھ کے نمبرز کو دیکھ کے کہ کتنی سیلز ہو رہی ہیں یا کتنے فارم فل ہوئے ہیں تو بڑا ایک ایفیکٹیو طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کی کونٹنٹ مارکیٹنگ کی سٹیٹس جی کتنی ایک فروٹفل ہو رہی ہے کتنا آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے تو آپ بڑے ایفیکٹیو طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک یہ طریقہ ہے اپنی سکسس کو مہیر کرنے اسی طرح اگر کونٹنٹ جو ہے وہ پرموٹ ہوا ہے سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے تو فار ایکزمپل فیس بک پوسٹ کے ذریعے آپ نے اپنے کونٹنٹ کو پرموٹ کیا ہے تو آپ اپنی اس پوسٹ پہ آنے والے لائکس کومنٹس شیئرز اور جتنی بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں سوشل میڈیا چینلز پر ان کو کونٹ کر کے آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے کونٹنٹ جو ہے آپ کا جو کونٹنٹ ہے وہ آپ کے لئے کتنا فروٹفل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے لائکس اور کومنٹس اور انگیجمنٹس جو ہیں وہ انگریز ہوتی جا رہی ہیں تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کونٹنٹ مارکیٹنگ کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کے لئے یوسفل ہیں اس کے بعد آپ ٹریک کرتے ہیں کہ آپ کا برینڈ کتنا منشن ہو رہا ہے کتنا لوگ اس کو منشن کر رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں تو یہ جو نمبرز ہیں آپ کے برینڈ منشننگ کے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کونٹنٹ کتنا امپیکٹفل ہے اور کتنا یوسفل ہے کہ لوگ اس کونٹنٹ کو جب انہوں نے پڑھا دیکھا تو آپ کے برینڈ کو منشن کیا اور اس پر بات کی تو یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ایفرٹس کو انیلائز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یوسفل ہے یا یوسفل نہیں ہے اس کے بعد ایک اور پیرامیٹر جس کے ذریعے آپ سکسس میئر کرتے ہیں وہ ہے کوسٹ پر ایکیوزیشن ٹھیک ہے کوسٹ پر ایکیوزیشن کا مطلب آپ نے کونٹنٹ مارکیٹنگ پر جا جو بھی مارکیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اس پہ جو آپ نے کوسٹ لگائی ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کنورجنس پر کہ فار ایکزیمپل آپ ایک کوئی کونٹنٹ پیس لیتے ہیں آپ نے کافی ساری کونٹنٹ مارکیٹنگ کی اس میں سے ایک پیس کو آپ نے لیا اور اس کی کوسٹ کو دیکھا کہ اس ایک کونٹنٹ پیس میں نے کتنا سپینڈ کیا ہے اور اس نے مجھے کتنی کنورجنس دی ہیں تو وہ کنورجنس آپ اس کی کوسٹ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کوسٹ پر ایکیوزیشن ملتا ہے تو یہ کوسٹ آپ کو جو ہے اس کو سی پی اے کہتے ہیں یہ سی پی اے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کونٹنٹ کتنا یوسفل ہے اور جو کونٹنٹ آپ کے لیے یوسفل ہے وہ اسے آپ کو جاری رکھتے ہیں اور جو آپ کو بینیفیڈ نہیں دے رہا سی پی اے اس کا لو لو ہے تو وہ آپ اس میں یا تو ایمپروومنٹس کرتے ہیں یا اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے اپنی سکسس کو میر کرنے کا تو ان سمری آپ کافی سارے فیکٹرز آپ کو میں نے بتا دیئے جن میں ٹریفک ہے آپ کے سوشل میڈیا انگیجمنٹس ہیں لیڈز ہیں کنوریجنز ہیں اور یہ سی ٹی اے ہو گیا سوری سی پی اے ہو گیا تو یہ سارے پیرامیٹرز کے ذریعے آپ اپنی سکسس کو میر کرتے ہیں اور جہاں ایمپروومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایمپروومنٹس کرتے ہیں جہاں پہ کونٹینٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کونٹینٹ کو چینج کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہے تو میری ویڈیو پر لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے آپ کی اس سپورٹ کو دیکھ کر مزید کونٹینٹ کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے تو آپ کے لیے یہ چیز شاید میٹر نہ کرے بھر میرے لیے یا کسی بھی کونٹینٹ کریٹر کے لیے چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں آپ کے لائک آپ کے کومنٹس آپ کا سبکرائب کرنا ہوگیرہ تو یہ سپورٹ اپنی جاری رکھیں تاکہ ہم کریٹر یا میں جو ہے وہ اپنا کونٹینٹ کریٹ کرنا جاری رکھو